تیسری اہم خبر کیوں بات دلی کی کرتے ہیں اور بات بی جے پی کی کرتے ہیں جہاں پر سب کی نظریں آج نئی دلی پر مرکوز رہیں گے کیونکہ اطلاعات اور خبروں کے مطابق آج بی جے پی ہیڈکوارٹر پر اہم ترین اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے اور اس اہم ترین اجلاس کے لیے جمہور کشمیر کی پولٹیکل قیادت جو نے بی جے پی کی جو قیادت ہے انہیں بھی دلی طلب کیا گیا اور مانا جا رہا ہے اسمیلی انتخابات سے قبل صلاح مشورے کے لیے انہیں دلی بلایا جا رہا ہے ربندر ریناس سمیت پارٹی کے جنرل سیکیٹریوں اور دیگر اہم عدداروں کو نئی دلی طلب کیا گیا ہے تاکہ حکمت املی کو ترتیب دیا جائے اور آنے والے دنوں میں اسمیلی انتخابات کے اندر کون کہاں سے میدان دنگل میں آ سکتا ہے اس حوالے سے بھی ایک حتمی رائے امہ بنانے کی کوشش کی جائے گی آج اس میٹنگ کے دوران اطلاعات اور خبروں کے مطابق جہاں پارٹی کے سینئر لیڈرز آج پارٹی صدر کی سربراہی میں اس اجلاس کو آگے بڑھائیں گے وہیں پر اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ داکلہ وزیر کی ریائج گاہ پر بھی جمع کشمیر اسمیلی انتخابات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جن میں بی جے پی کے سینئر لیڈرز کو طلب کیا گیا ہے نہ صرف بارتی اجندہ پارٹی کی پولٹیکل کیمپینگ کے ہیں وہ وزیر داکلہ صاحب سنبھالیں گے وزیر دفاع صاحب اور وزیر دفاع صاحب کی بھی جمع کشمیر کے اندر مسلسل آمد ہوگی اب چناؤں کے دوران اور یہ مانا جارہا کہ بارہ سے اٹھارہ میگا ریالیز انٹائر جمع کروینس کے اندر ہوگی اور اسی طریقے سے تین سے چار بڑی ریالیاں صوبہ کشمیر کے اندر بھی ہوگی جہاں پر چناؤی دنگل کو آگے بڑھا جا سکتا ہے بی جے پی ذرائع کی طرف سے اس طریقے کی اطلاعات اور خبر سامنے آ رہی ہے اس وقتی اہم اور دوسری بڑی خبر جب آپ کو بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اپنا پلان چوک آؤٹ کر رہی ہے اور آج اہم ترین اجلاس جو ہے وہ دھلی کے اندر طلب کیا گیا ہے جس میں پارٹی قیادت کو بھی بلائے گیا اور اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر اسمبلی کے متعلق تمام تر تیاریوں کو حتمی شکل دی جائے گی پارٹی لے والتا چلی یہ تو خبر